السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت شوہر اور بیوی کا کپڑے اتار کر کے ایک ساتھ سونا کیسا ہے؟ بہت بہترین سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس ویڈیو کو ضرور سنیں دیکھیں میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ ایک عظیم رشتہ ہے اللہ نے اس رشتے کے درمیان کی ساری حدوں کو ہٹایا ہے اللہ نے فرمایا ہنہ لباس اللہم وانتم لباس اللہم میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں اب جب اتنا کہہ دیا اللہ نے تو ساری قیدیں جو ہے وہ اللہ نے ہٹا دی ہیں اب رہی بات کہ میاں اور بیوی کا ایک ساتھ سونا برہنہ ہو کر کے کپڑے اتار کر کے سونا تو دیکھیں قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک وطالع کا ارشاد پاک ہے اللہ تبارک وطالع نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کے حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْوَانُهُمْ سِوَائَ اپنے بیویوں اور باندھیوں کے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو وہ لوگ ملامتی نہیں ہیں تو اس آیتِ کریمہ کے اندر یہ بات صاف لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے کہ اپنی بیویوں کے سامنے اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کے حفاظت نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر شائز ہے امام ابن حجر اسکلانی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی اور اپنی باندھی کے سامنے اگر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو یہ بلا شبہ جو ہے وہ جائز ہے شریع طور پر جائز ہے لیکن اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم کے سامنے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا رہے اس لئے کہ شریعت نے اس کو جو ہے وہ حکم دیا ہے اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ مجھے دے دو جنت میں جانے کا ذمہ میں تمہیں دیتا ہو تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اپنی بیوی اور اپنی باندھیوں کے سامنے اگر کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے شریعت کے طور پر جائز ہیں اب رہی بات ایک ساتھ سونے کپڑا اتار کر کے ایک ساتھ سونے کی تو بلا شبہ جائز ہے درست ہے کہ میاں اور بیوی جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر کپڑے اتار کر کے جو ہے وہ سو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے البتہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے یعنی جسم پر سے پورے لباس نہیں اتارنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں کرامن کاتبین ہمارے کندوں پر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ہم بستری کرتے وقت بی بی سے مباشرت کرتے وقت یا ٹائلٹ میں جاتے وقت وہ فرشتے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہٹ جاتے ہیں لیکن پھر بھی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عدب کا خیال کرتے ہوئے کبھی بھی برہنہ جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے اگر برہنہ سوئے ہوئے ہیں تو لہاف وغیرہ جو ہے وہ اوڑھ لیں تاکہ جسم جو ہے وہ برہنہ جو ہے ان کا نہ دکھیں تو میاں اور بیوی کا ایک ساتھ برہنہ سونا کپڑے اتار کر کے سونا بلا شبہ جائز ہے لیکن فرشتوں کا خیال رکھتے ہوئے حضور نے منع فرمایا ہے لیکن اگر کوئی سونا ہی چاہیتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ لیٹے تو اپنے اوپر کم سے کم لہاف وڑھ لیں یعنی کپڑا اگر اتار رہا ہے تو اپنے اوپر لہاف وڑھ لیں تاکہ عدب کا خیال بھی محفوظ رہے اور اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ